بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم ریمورٹ سپلٹ ٹائپ ائر کنڈیشننگز کے بارے میں پڑھتے ہیں مجودہ دور میں اس قسم کے ائر کنڈیشنرز یونٹ پاکستان میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں پیارے دوستو ان کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ ان کو انسٹال کرنے کے لیے ونڈو ٹائپ ائر کنڈیشننگ کی طرح دیوار میں بڑا سراخ نہیں کرنا پڑتا یہ ائر کنڈیشننگ دو لیادہ لیادہ حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک حصے کو کلنگ یونٹ جبکہ دوسرے حصے کو کنڈینسنگ یونٹ کہا جاتا ہے کنڈینسنگ یونٹ کو ہمیشہ کمرے کے باہر کسی مناسب جگہ پر یا کمرے کی چھت پر لگایا جاتا ہے جبکہ کلنگ یونٹ پیارے دوستو کمرے کے اندر کسی دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کنڈینسنگ یونٹ کمپریسر کنڈینسر اور ایک ادت پین موٹر پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے اندر کپیسٹر وغیرہ مگنک کنٹیکٹر اور پاور کے مین کنیکشن آؤڈڈور میں کیے جاتے ہیں جبکہ کلنگ یونٹ میں رفریجنٹ کنٹرول ویپوریٹر اور ایک ادت فین موٹر پر مشتمل ہوتا ہے انڈور یونٹ میں لیکٹرون سکٹ بھی لگا دی جاتی ہے جو کہ اس کو کٹ آف کٹ ان اور پیارے دوستو آن آف کرنے میں مدد دیتی ہے ان دونوں یونٹوں کو کپر پائپوں کے ذریعے آپس میں ملا دیا جاتا ہے دیانی کے دو پائپ ہوتے ہیں ان پائپوں کے اوپر انسولیشن بھی کر دی جاتی ہے تاکہ بیرونی حرارت کا اثر انداز نہ ہو سکے پیارے دوستو یہ ایک نیشننگ مختلف کپیسٹری میں تیار کیا جاتے ہیں جی میرے پیارے دوستوں کو سپلٹ یونٹ کے بارے میں کافی علم ہو گیا ہوگا موسیقی 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 موسیقی